موسیقی وہ کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ ہٹ کتنی ہوئے اور ندیم صاحب کو کون کون سے ڈار تھے ایک تو انہوں نے کہا میں ملک چھوٹ جاؤں گا کچھ دنوں کے لئے کیونکہ یہ ڈبا فیلم ہے پہلے وہ ہدایتکار کو ٹیم نہیں دے رہے تھے پھر انہوں نے سٹوری سنی سٹوری کے بعد انہوں نے کہا میں نہیں کرنا جائے روبرٹ گوش نے ان سے کیا کہا اور شابنم جی کے شوہر کیا چاہتے تھے یعنی ندیم صاحب سے یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے چینل کو سبس میں ایک اردو فلم بنانا چاہتا ہوں جس میں میں شابنم جی اور ندیم صاحب کے ساتھ کام کرنا چاہوں انہوں نے اپنے دوست پروڈیسر کو بتایا پروڈیسر نے ندیم صاحب کو ان سے ملوایا تو انہوں نے کہا ندیم صاحب نے سوری کر لیا انہیں کہا میں فلم نہیں کرتا بس ٹال متول کر کے بھی میرے ٹائم نہیں ہے میں دوسری فلم میں مصروف ہوں جب ان سے پوچھا گیا اس دوست نے پوچھا کہ مسئلہ کیا تو انہوں نے بتایا میرے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو فلمیں بنانے کا طریقہ ک خاص کا جیسے بشیرہ تھی لیکن جو میں کرتا ہوں وہ ہوتی ہے لاو سٹوری لیکن رومانس والی فلم لیکن میں جانا اس طرح کے فلمیں کرنا چاہتا ہوں تو ہوا کچھ یوں کہ ندیم صاحب لارے لگاتے رہے اور وہ کہتے رہے میں میں نے آپ کے ساتھ فلم کرنے لیکن ندیم صاحب کہتے رہے کہ نہیں مجھے ٹائم نہیں ہے مختصر یہ ہوا بس مختصر یہ ہوا کہ آخر کا ندیم کو وہ مجبوراً فلم کرنی پڑی وہ فلم جب ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کی سٹوری مجھے اچھی نہیں لگی بلکہ وہ جو پروڈیسر تھے انہوں نے ہدایتکار کو بھلا کر وہ سٹوری بھی سنوائی ندیم صاحب لیکن ندیم صاحب کو سٹوری بھی اچھی نہ لگی آخر کا کیا ہوا کہ بس کسی کہنے پر انہوں نے فلم کر لی فلم ہو گئی اب جب فلم کی ریلیز کا وقت آیا تو ندیم صاحب نے شبنم جی سے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ فلموں کی شوٹنگ کا وقت آگے پیچھے کر کے ہم کچھ دن دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ دن گزارا تو یہ ڈبا فلم ہے جب ہمیں لے ڈوبیں گی ہم کیونکہ ٹاپ کے ادا کر رہے ہیں اس وقت یہ تھا کہ جب فلم کسی کی ناکام ہوتی تھی تو اس کو ناکام ہیرو سمجھا جاتا ہے اسی طرح وحید مراد کے ساتھ ہوا نیکسٹ ویڈیو میں بتا ہوں گا لیکن اب ندیم صاحب نے وہ فلم بھی کر لی لیکن جب ان کو فلم ریلیز ہوئی ان کو بتایا گیا کہ فلم سپر دوبر ہٹ ہو گئی ہے روبن گوش بھی کہتا رہے جب فلم دیکھنے گئے ندیم صاحب گئے اور روبن گوش بھی گئے شبنم جی گئی جب فلم دیکھی تو فلم دیکھنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں تھے جب اصل پرنٹ چلایا گیا جب ریلیز ہوئی تو لوگوں نے کہا اتنا اس نے بزنس کر لیا اتنا بزنس کر لیا اتنی ہٹ ہے تو ندیم صاحب کہتا رہے کہ مجھے یقین نہیں تھا پچھلی دنوں کراچی میں ایک تقریب ہوئی دلگی فلم کی پچاس سال مکمل ہونے پر تو اس میں بہت سارے لوگ تھے بہت سارے دوست تھے ان کے ندیم صاحب بھی آئے ندیم صاحب نے کہا میں اب تک بھی کہتا ہوں کہ میں شکر ہے خدا کا فلم کر لی بڑی ہیٹ ہوئی لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں مطمئن نہیں تھا وید فلم تھی جس کے برے مطمئن لیکن وہ فلم کامیاب ہو گئی ہے ندیم صاحب اور ندیم صاحب پنجابی کلچر وہ پنجابی کلچر سے نہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ مار دھاڑ والی فلموں سے وہ کہتا ہے مجھے پسند رہے میرا وہ مزاج نہیں ہے لیکن ایسی فلم کار ڈالی خوبصورت سی فلم کہ بس کیا گانے بھی سوپر توپر ہٹ ندیم صاحب غلطی کرتے کرتے بچ گیا اور وہ لکی صاحب جو قسمت کی دیویوں پر میر بان ہوگی آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ